آرمی ڈاغ یونٹ کے ان بے زبان جانوروں کی نہ جانے کتنے جوانوں کی جانے بچائیں ہیں انہوں نے اپنی سونگنے کی شکتی سے وصفوٹک خوج جانے کتنے کاتلوں آتنکوادیوں کو پکڑوائے ہیں انہوں نے لیکن ان کے خبر کیوں دکھائے گا میڈیا نہ ٹی آر پی ملے گی میڈیا کو اور نہ ہی ووٹ ملیں گے ان سے نتاؤں کو تو بینا کسی فائدے کے کوئی کیوں سرخیاں بنائے گا ان بے زبان شہیدوں کو اسی سوچ کو بدلنے کے لئے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو میں ملیں گے آپ دیش کی رکشہ میں جان داؤں پر لگا دینے والے آرمی ڈاغ یونٹ کے جعباز ڈاغ سے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک ریکس ریکس نام کے اس گولڈن لیبرادور کا جنو 1993 میں آر وی سی سینٹر سکول میرٹ میں ہوا تھا جہاں اسے 14 آرمی ڈاغ یونٹ میں شامل کیا گیا جسے خود بھارت کی ڈلٹا فورس یونٹ آپریٹ کر رہی تھی یونٹ میں ریکس کا کام آتنکوادیوں کو پکڑنے اور ٹریک کرنے میں سینکو کی مدد کرنا تھا ریکس نے ایسے کئی بہادوری والے کام کیا جس سے ریکس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے 1995 میں ریکس نے مڈ بھیڑ میں گھائل ایک آتنکوادی اور اس کے ہاتھیار کو ٹریک کر دھونڈ نکالا تھا 1998 میں ایک مڈ بھیڑ میں سینکو نے دو کھونکھار آتنکوادیوں کو مار گرائیا اور ایک کو بری طرح سے گھائل کر دیا جو بھاگنے میں سفل ہوا ریکس نے اسے ٹریک کیا اور پہاڑی علاقے میں چھپے اس آتنکوادی کو دھونڈ نکالا اسی طرح ریکس کافی سارے ابھیانوں کا حصہ رہا جس میں آتنک کی ٹھکانوں کا پتہ لگانا انہیں ٹریک کرنا گولہ باروت کا پتہ لگانا وغیرہ شامل تھا لیکن ایک دن ایک آرمی آپریشن کے دوران ریکس کی آنٹوں میں گمبھیر چھوٹ لگی جس کے بعد اسے نکرتم آرمی ویٹینری آسپتال میں لے جائے گیا جہاں آخرکار 22 ستمبر 1999 کو ریکس نے دم توڑ دیا اور آرمی نے اپنے ایک ویر اور وفادار سانتھی کھو دیا ریکس کو ہمارا سلیوٹ نمبر دو راک راک نام کے اس لیبرہ ڈاؤگ نے 1990 میں دھور بیہر پہاڑی والے علاقے میں چار کلومیٹر کی ٹریکنگ کے بعد سینہ کی چار ویدیشی آتنک وادیوں کو پکڑنے میں مدد کی تھی جس کے بعد راک نے ایک انی اپھیان کے دوران کشمیر گھاٹی کے فتح پور علاقے میں چار اکی فارٹی سیون رائفلیں دو ریڈیو سیٹ ایک ویس وٹک آئی ایڈی اور ایک سو ستر راؤنڈ گولہ باروت کو دھونڈ نکالا تھا راک کا جب کارے کال پورا ہوا تو بت قسمتی سے اسے موت کنین سلا دیا گیا ریٹائرڈ ڈاؤگس کے ساتھ اس وقت ایسا ہی سلوک ہوتا تھا نمبر تین راکٹ نو جون 1998 کو بھارتی سینیکوں کی کشمیر کے بنی حال کے پاس آتنک وادیوں کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی تھی اس ابھیان میں راکٹ کو بھی حصہ بنائے گیا راکٹ نے آتنک وادیوں دوارہ چھوڑے گا ایک سکارف سے گند پرابت کرنے کے بعد جلد ہی ایک آتنک وادی کی مشین گن تین اکی فارڈی سیون دو اکی فٹی سکس اور ایک سنائپر رائیفل دو نائن ایم ایم پسٹول ساد ریڈیو سیٹ گیارہ اے ایڈ پنٹی سکس ہین گریڈڈ ڈھونڈ نکالے اس طرح اور راکٹ نے اپنی سوچ بوچ سے ایک بڑا آتنک کی حملہ ہونے سے پہلے ہی روک دیا نمبر چار رودالی رودالی ایک شرارتی چنچل مزاز کی لیبرادور تھی جسے ایکسپلوسیف مائنس اور ایکسپلوسیف کا پتہ لگانے کے لیے ٹرین کیا گیا تھا سولہ ستمبر 1998 کو رودالی نے سنار کورٹ علاقے میں گشت کے دوران بھاری ماتر میں آئی ڈی ڈھونڈ نکالا جس سے ایک بڑا آتنک کی حملہ ٹالا گیا اور کئی لوگوں کی جانے بچ پائیں نمبر پانچ مانسی مانسی چار ورشی لیبرادور آرمی ڈاگ تھی جس نے اگست دو ہزار پندرہ میں کپوارا کے تنگ دھار کشیتر میں سرکشہ کے لیے تینات کیا گیا تھا ابھیان کے دوران مانسی نے آتنکیوں کے حرکتوں کو بھاپ لیا اور ترنت اپنے ہینڈلر بشیر احمد کو اس ور پیچھنا شروع کر دیا کھوچبین کرنے پر آتنک وادیوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیا دوربھاگے سے مانسی اور بشیر دونوں کو گولیاں لگی جس سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی لیکن مرنے سے پہلے مانسی نے آتنکیوں کی ہلچل کا پتہ لگا لیا تھا جس سے ان کی لوکیشن آؤٹ ہو گئی تھی بعد میں اسی جانکائری کے بل پر آرمی نے آتنکیوں کو مار گرائے نمبر چھے ایلیکس گولڈن لیبرادور ایلیکس کی کہانی کچھ اس طرح ہے 1965 میں میرٹ آر وی سی کے ڈاگ ایلیکس نے بھوٹان کی راجہ جگ میں دورجی وانگ چک کی جان بچائی تھی ایلیکس نے گرنیٹ کے لیور سے ہتھیارے کی گندھ کو پکڑ کر جنگلوں میں میلوں تک دوڑ لے گئی اور آخر کار مندر میں چھپے اس ہتھیارے کو ڈھونڈ نکالا جس کے بعد راجہ نے آبھار میں ایلیکس کو ایک سونی کی انگوٹھی اور ہزار روپے اور ایک پرمار پتر سے سممانت کیا تھا دوستوں یہ ویڈیو ان بے زبان سپاہیوں کی نام تھا آشا کرتے ہیں آپ سب اس ویڈیو کو شیئر کر اپنا کرتاویے نبھائیں گے کیونکہ میڈیا تو بگیا ہے دھنیواد موسیقی